سبھی کچھ ایماتا دیا داب نمشکار ستسری اکال کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں سب اچھے ہی ہوں گے تو آئیے آج آپ کے لئے ایک بڑا ہی سندر راگ لے کے آیا ہوں جس کا نام ہے اہیر بہرب تھاٹ بہرب کا راگ ہے آئیے سیکھتے ہیں آج اہیر بہرب کا راگ جیسے آپ نے پچھلے راگ بڑے اچھے طریقے سے سیکھے ہیں میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ اس راگ کو بھی بڑے اچھے طریقے سے سیکھیں گے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں گے شیئر کریں گے کمنٹ کریں گے کیونکہ آپ کا ایک لائک مجھے بہت موٹیویٹ کرتا ہے تب ہی میں آپ کے لئے اچھے سے اچھا کوئی بھی راگ لے کے آتا ہوں اور مجھے اس راگ کے لئے کمنٹ بھی آیا تھا کہ ہمیں اہیر بہرب کے راگ کے بارے میں بتایا جائے تو آج آپ کے لئے وہی راگ لے کے آئے ہوں اہیر بہرب تو آئیے آج سیکھیں گے راگ اہیر بہرب اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تا جو ہمارا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے آئیے جانتے ہیں راگ اہیر بہرب کے بارے میں سب سے پہلے ہم آپ کو ارو بجا کے بتائیں گے جیسے کہ ہر راگ میں آپ کو بجا کے بتاتے ہیں اس کے بعد کیا جاتی ہے کیا سور لگتے ہیں کون سے کومل ہیں کون سے شد ہیں اور ورجی سور کون سے ہیں سمبادی سور کون سے ہیں وادی سور کون سے ہیں سب ہی آپ کو بتایا جائے گا بلکل ویڈیو کو پورا دیکھنا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا اگر ویڈیو کو سکپ کر دوگے تو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھنا اینڈ تک دیکھوگے تو پورا سمجھ میں آئے گا اگر بیٹ میں چھوڑ کے چلے جاؤگے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا پورا سمجھئے گا اچھے سے سیکھئے گا راگ اہیر بہرب کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں بڑا ہی اچھا راگ ہے اس میں بہت سارے گانے بجتے ہیں اس میں بہت سارے بھجن بجتے ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سا اس میں گانا ہے کون کون سا اس میں بھجن ہے تب تک کے لئے آج ہم سیکھیں گے راگ اہیر بہرب آئیے تو جانتے ہیں راگ اہیر بہرب کا ارو اور اورو جیسے کہ پہلے آپ کو بجا کے بتاتا ہوں راگ کے بارے میں اس کے بعد پوری نوٹیشن پورا کا پورا آپ کو لیسن ریٹن میں بھی بتاتا ہوں تو سب سے پہلے ہم جانیں گے راگ اہیر بہرب کے بارے میں آئیے ارو اور اورو بجاتے ہیں اہیر بہرب کی بڑے آسان طریقے سے اچھے طریقے سے سمجھئے گا سیکھئے گا پہلی کالی سی شارپ سے شروع کریں گے یہ پہلی کالی ہے تو آئیے جانتے ہیں راگ اہیر بہرب سارے رے کومل ہے سارے سرے گا ما پا دھا نی سار نی بھی کومل ہے اچھے سے سمجھئے گا پھر سے ارو بجاؤں گا اچھے سے دیکھئے گا اچھے سے سمجھئے گا سارے گا ما پا دھا نی سار یہ ہے ارو اب ہم ارو بجائیں گے سار نی دھا پا ما گا رے سار یہ ہے اس کے ارو پھر سے دیکھئے گا سار نی دھا پا ما گا رے سار یہ ہے ارو اور اورو کوئی بھی راگ ہم اگر بجاتے ہیں تو اس کا ارو اورو جاننا بڑا جروری ہوتا ہے لیا کیونکہ ارو اورو سے ہی ہم اس راگ کے پہچان کر سکتے ہیں اس راگ کے بارے میں جان سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں اس راگ کا جو تھاٹ ہے وہ بھہرب ہے اور اس راگ کی جو جاتی ہے وہ سمپورن سمپورن ہے سمپورن سمپورن اس لئے ہے کیونکہ یہ سات سر کا راگ ہے دیکھئے ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات یہ سات سور کا راغ ہے اس لئے اس کی جو جاتی ہے وہ سمپون سمپون ہوتی ہے جاتیاں جو ہوتی ہیں وہ تین پرکار کی ہوتی ہیں پہلی جاتی جیسے کہ جس راغ میں سات سور ارو میں لگتے ہیں اور سات ہی اورو میں لگتے ہیں اس راغ کی جاتی کو ہم سمپون سمپون بولتے ہیں کیونکہ سارے کے سارے سور لگتے ہیں اس میں اور کچھ راغ ایسے ہوتے ہیں جن میں پانچ سور ارو میں لگتے ہیں اور پانچ سور اورو میں لگتے ہیں اس راغ کی جاتی کو ہم آڑب آڑب بولتے ہیں کیونکہ اس میں پانچ سور لگتے ہیں اور کچھ راغ ایسے ہوتے ہیں جس میں ارو میں شے سور لگتے ہیں اور اورو میں بھی شے سور لگتے ہیں اس کو ہم چھاڑب شاڑب بولتے ہیں اس جاتی کو چھاڑب چھاڑب بولا جاتا ہے اور کچھ راگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ارو میں پانچ سور لگتے ہیں اور ارو میں سات سور لگتے ہیں اسے ہم آڑو سمپورن بولتے ہیں اور کچھ راگ ایسے ہوتے ہیں جن میں ارو میں سات سور لگتے ہیں اس راگ کو ہم شاڑو سمپورن بولتے ہیں تو یہ جاتیاں ہیں راگ کی اور اس کا وادی سور جو ہے وہ ہے ماں اس راگ کا راگ اہیر بھیرب کا وادی سور وہ ہے ماں اور سم وادی سور اس کا سا ہے سڑج گائن سما جو ہے اس کا دن کا پہلا پرہر ہے پرثم پرہر ہے اور برجت ستھان جو ہے وہ ہے سا رے ماں پا دیکھئے گا سا رے ماں اور پا اس کے ورجت سور ہیں اور جو اس کی پکڑ ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے اس کی پکڑ جو ہے گا ما پا ایک دوسرا ہے دھا نی دھا دو تیسری ہے پا دھا پا سا چوتھی ہے نی دھا پانچمی نی دھا پا ماں گا ماں چھٹی ہے گا ماں پا ماں رے سا ساتمی ہے نی دھا نی رے سا پکڑ ہے ہم آپ کو پکڑ بجا کے بتاتے ہیں دیکھئے گا گا ماں پا ایک دھا نی دھا دو پا دھا پا سا تین نی دھا چار نی دھا پا ماں پا ماں پا ماں پا ماں رے رے سا چھے نی دھا نی رے رے سا ساتمی ہے یہ ہے اس کی پکڑ تو جانا آپ نے اہیر بھیرو کے بارے میں اس کی ارو اورو کے بارے میں بتایا اس کی جاتی کھاٹ کے بارے میں بتایا جاتی کے بارے میں بتایا اور جو وادی سور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کا زیادہ پریوگ کیا جاتا ہے جو راگ میں زیادہ بار بجایا جائے جیسے کہ ماں کا پجوگ زیادہ ہو رہا ہے اس لیے یہ وادی سور ہے اور سم وادی سور جو سڑج ہے اس کا کم پریوگ ہوتا ہے اس لیے اس کو سم وادی سور بولا جاتا ہے اور ورجستان میں نے آپ کو بتا دیئے سارے ماں پا یہ ورجستان ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو ریٹن میں بتائیں گے تو ہم ریٹن میں جانیں گے جو پنجابی میں جانتے ہیں وہ جلدی سمجھ جائیں گے کیونکہ جارہا میں پنجابی میں ہی لکھتا ہوں اور جو ہندی میں جانتے ہیں ان کو میں بول کے بتا دوں گا آپ دیکھئے گا یہ اچھے سے دیکھئے گا دیکھیں راگ کا نام ہے اہیر بھہرب ہندی میں بھی لکھا ہے اہیر بھہرب اور اس کی جو ارو ہے سا رے کومل ہے گا ماں پا دھا نی کومل ہے اور سا ہندی والے سمجھئے گا جو اس کے اوپر بندی لگی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہو اس کے اوپر بندی لگی یہ پنچم کا سور ہے پنچم والا سا ہے اوپر والا لگے گا اس لئے اوپر بندی لگی ہے تھاٹ اس کا بھہرب ہے جاتی اس کی سمپورن سمپورن ہے وادی سور اس کا ماں مدھیم ہے سمپورن سور اس کا سڑج ہے دیکھئے گا گاین سما دن کا پہلا پرہر ہے ورجت ستھان آپ کو بتائے سا رے ماں پا اور اس کی پکڑ دیکھئے گا ما پا دھا نی دھا پا دھا پا سا نی دھا نی دھا پا ما گا ما گا ما پا ما رے رے سا سکرین چھوٹ لے لیجئے گا اچھے سے دیکھئے اور سمجھئے گا اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہمارے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر دیجئے گا ہم آپ کے ڈاؤٹ کو کلیر کریں گے اور جن لوگوں نے ابھی بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا کیونکہ آپ کا ایک لائک مجھے بہت ہی موٹیویٹ کرتا ہے تاں جو میں آپ کے لئے اور اچھا اچھا ویڈیو لے کے آتا رہوں تب تک کے لئے جائم آتا دی